بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان مشرانوں خشرانوں ہنتے آو روریانوں آو زمان دا پاتھائے وفداروں پیتاسو بند زمان سلام میرے شیرگرڑ اور مردان کے عظیم بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں بہنوں امیر مقام صدر پاکستان مسلم لیگ نون کے پی کے جناب سردار مہتاب عباسی صاحب ڈیپٹی سپیکر جعوید عباسی اور شیرگرڑ اور مردان کے مسلم لیگ نون نون کے شیرو اسلام علیکم آج میں پہلی مرتبہ بطور صدر مسلم لیگ نون کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ چند ہفتے پہلے میں پشاور آیا تھا اور پشاور کو سارے پشاور کو جو کھوڑا ہوا تھا باغوں کے شہر کو برباد کیا تھا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ جو نیا پاکستان اور نیا کے پی کے پی ٹی آئی نے بنانا تھا اس کو اور برباد کر دیا اس کو خود دیا اور وہ جو بڑے بڑی بڑکے تھی قصے تھے وہ قصہ خانی بازار ثابت ہوئے یہ میٹرو جو پشاور میں بن رہی ہے نیازی خان کہتے تھے کہ یہ بڑا ظلم ہے میں جنگلا بس نہیں بناوں گا میں کی پی کے میں ہسپتال بناوں گا سکول بناوں گا یونیورسٹیہ بناوں گا مگر کیا کیا میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں دن رات دھرنا اور کام نہ کرنا دن رات دھرنا اور کام نہ کرنا اور آج آج میٹرو پشاور جو پسیتر ارب روپے سے بن رہی ہے میں بھی ہی ہیلیکاپٹر سے گزرا تو دور دور تک مکمل ہونے کا نام نہیں لیا ہم نے اللہ کے فضل و کرم جے لاہور میں میٹرو ستائیس کلومیٹر گیارہ مہینے میں مکمل کی اور خدا نے موقع دیا آپ نے ووٹ دیا تو یہ پشاور میٹرو پانچ مہینے میں مکمل کر کے آپ کے حوالے کریں گے میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں نیازی خان نے کہا جو دن رات جھوٹ بولتے ہیں الزام لگاتے ہیں اور دھنہ دینے کا شوق ہے اور یہ تحریک چلانے کا شوق ہے جس سے پاکستان کی مشد خدا نہ خاصتہ تباہ ہو آپ کو یاد ہوگا میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں میں آج بڑی آپ سے اہم باتیں کرنے آیا ہوں بھائی اس طرف وہ بھی پیچھے رہے پیچھے رہے بلکل امت جررت غیرت والا ماں بہنوں کارت والا بھوڑھوں کمزوروں کا سہارا پوری کوم بھائی کہا کہ میں کے پی کے میں ہسپتال سکول اور پولیس کے نظام اور ہر چیز ٹھیک کروں گا پشاور میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال کئی دہائیاں پہلے بنا ایک نیا ٹیچنگ ہسپتال نہیں بنایا آپ کو یاد ہے کہ ہماری مردان کی بیٹی اسما کے ساتھ جب زیادتی ہوئی تو پھر اس کا جو فورنسک تجھتا وہ لہور کی فورنسک لیبارٹری نے کیا ہمیں اس کے پر فخر ہے کیونکہ لہور آپ کا شہر ہے مردان میرا شہر ہے پنجاب آپ کا ہے کے پی کے میرا ہے بالکل اور اسی طرح ہم نے کہا آئیں فرنسک لیب حاضر ہے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں پاکستان دا پخفلہ جا جی ذرا میری بات غور سے سنو پاکستان چار صوبوں کا نام ہے کے پی کے پاکستان ہے سندھ پاکستان ہے پنجاب پاکستان ہے بلوچستان پاکستان ہے ازاز کشمیر انگل جت پاکستان ہے بلوچستان پاکستان ہے کے پی کے ہزاروں لاکھوں لوگ اگر پنجاب میں ہسپتالوں میں پشاور میں راول پنڈی اور لاہور میں فری علاج کراتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں آپ کا حق ہے اور یہ پاکستان آپ کا ہے بالکل میرے وزرگوں بھائیوں اور بہنوں اس نے نیازی خان نے کہا کہ میں ایک عرب درخت لگاؤں گا بلین درخت کا دنیا کا ریکارڈ قائم کروں گا بلین درخت تو نہیں لگایا جھوٹ کا اور آنکھوں میں دھول جھنکنے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا دن رات جھوٹ بولتے ہیں مجھے بتائیں کہ یہاں پر احتساب کا کمیشن منایا ستر کروڑ روپیہ خرج کیا ایک کرپشن کا کیس سامنے نہیں لے کے آئے مالم جببہ میں اپنے دوستوں کو زمین بانٹی اور کے پی کے میں چاہے مردان ہے چاہے شیرگڑ ہے چاہے پشاور ہے چاہے بنو ہے چاہے ڈیرہ سپائل خان ہے کہاں ترقی ہے سرکی اس لیے نے ہوئی کہ پیسان لوگوں کی جیبوں ہو گیا یہ اس نے نیا پاکستان منایا ہے اس پاکستان کو نہیں ہم قائد عظم کا پاکستان منائیں گے اور اس وزین منائیں گے میں آپ کو آج چند بڑی ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں پچھلے پانچ سالوں میں نواز شریف کی قیادت میں جب دو ہزار تیرا یاد کرو کہ بجلی جاتی تھی واپس نہیں آتی تھی دو ہزار تیرا کے بعد سی پیک نواز شریف لے کے آئے اور پانچ ہزار ہم نے اپنے پیسوں سے پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی کے منصوبے لگائے آپ کے خوبصورت صوبے میں اللہ تعالی نے ناران دیا ہے کاغان دیا ہے اور جھیل سیف الملوک دیا ہے بیش مار دریا اور پانی اور آپ شارے ہیں یہاں پر ہزار مگا وارٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے اس خان صاحب نے منفی چھ میگا وارٹ بجلی دی دو زار تیرہ میں کہا کہ میں پورے پاکستان کو بجلی دوں گا آج پانچ سال گزر گئے مائنس چھ بجلی دی ہے میں آپ کو آج اس خدا بزرگ بھرتر جس کے قبضے میں ہماری جان ہے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے موقع دیا تو اگلے پانچ سال میں ہزار وں میگا بہت بجلی یہاں پائدہ کریں گے سب زنجیر توڑنے والا ٹوٹے رشتے توڑنے والا آنگھیوں کے رکھ موڑنے والا اور اور یہ اصول والا شخص جو نعرہ لگاتا ہے اصول کا جب کہتا ہے کہ کرپس کے خلاف جہاد کروں گا خیبر جو بینک ہے اس میں جو سکینڈل ہوا آپ کے سامنے ہے اور کہتا ہے کہ میں اصول والا ہوں تو جب سیننٹ کا الیکشن آیا تو وصول والا بن گئے وصول والا اصول ٹوٹ گئے وصول جیت گیا اصول ہار گیا میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں اب لاہور کل جا رہے ہیں لاہور بڑے شوق سے آؤ لاہور نیازی صاحب آپ کا شہر ہے مگر کے پی کے کو کھا پی کے لاہور آتے ہو کے پی کے کو کھا پی کے لاہور آتے ہو لاہور آؤ لاہور کے عوام تبھارا استقبال نہیں کریں گے ہمارے کام تبھارا استقبال کریں گے وہاں پر آپ کو یاد ہے کس طرح دو ہزار چودہ میں دھر نے دیئے سات مہینے اسلام آباد میں چین کے صدر کا دورہ ملتوی ہو گیا پاکستان کو بے پنا نقصان پہنچا فائدہ کس کو ہوا مودی کو ہندوستان کو پاکستان کی کامیابی ہندوستان کی ناکامی پاکستان کا نقصان ہندوستان کا فائدہ اس شکس نے سات مہینے اسلام آباد میں دھر نے دیئے یاد رکھنا کہ ابھی دوزار چودہ میں نئینی حکومت آئی تھی اس کو مردان میں اس کو سوات میں اس کو کالام میں پشاور میں دن رات کام کرنا چاہیے تھا صبح چھے سے لے کے رات پاروی تک تاکہ ان نوجوانوں کو مزدوری ملتی ان بچوں کو سکول اور یونیورسٹیوں میں سیٹ ملتی ہستال بنتے دوائیاں ملتی یہ وہاں پر نتھیا گلی کے پہاڑوں میں آرام کرتا رہا اور پشاور میں دنگی تباہی مچاتا رہا یہ وہ نیازی صاحب چلے گئے وہ دن آپ کو واپس بڑی گالا جانا ہوگا اور یہاں پر مسلم لیگ نون کو آنا ہوگا اور میرے بزرگو بھائی اور بہن وں کہتے ہیں نا وہ مثل مشہور ہے ایک اور ایک دو گیارہ ہوتی ہیں سنا ورن آپ نے یہ زرداری اور نیازی ایک اور ایک اپنے آپ کو دو گیارہ کہتے ہیں وقت آنے دو آپ کی دعاوں سے 2018 کے الیکشن میں آپ اپنے ووٹ سے نیازی اور زرداری کو نو دو گیارہ کر کے یہاں پر پاکستان لے کے آئیں میرے بزرگو بھائی اور بہنوں اب میں آپ سے جو دل کی بات ہے اب وہ کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنی گرمی میں آپ یہاں پر کھڑے ہیں چالیس دگری ہے مجھے بھی اور سب کو پسینہ آرہ ہے آپ دو بجے کے یہاں پر موجود پنجاب میں پچھلے پانچ سالوں میں سترہ ارب رفے خرچے جتیموں بیوہ بچیوں جتیم بچوں کے تعلیم کے وظیفے دیئے اور ان کو پڑھایا لکھایا آج وہ ہزاروں ڈاکٹرز بن گئے ہزاروں انجینئرز بن گئے ہزاروں تیچز بن گئے اس پروگرام کا نام ہے پنجاب ایڈوکیشن اینڈاومنٹ فنڈ آپ کے ہاں کوئی سا پروگرام ہے آپ کے ہاں سا کوئی پروگرام ہے تو میں آج اعلان کرتا ہوں اس مالک کے اس کے فضل سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو دو آزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد یہاں پر کے پی کے میں ہم انشاءاللہ کے پی کے ایڈوکیشن اینڈاومنٹ فنڈ بنائیں گے اور اگلے پانچ سالوں میں پانچ لاکھ بچوں اور بچیوں کے بزائب دے کر ہزاروں کے انجینئرز بنائیں گے ہزاروں کو ٹاکسز بنائیں گے اور آپ کو ایک عظیم طاقت بنائیں گے اس نوجوان نسل کو ہماری بیٹیوں کو ہمارے نوجوان کو ان کو روزگار دیں گے عزت کے ساتھ ان کی یونیورسٹی بنائیں گے آپ کو بڑے ہارڈ ڈیویجن پہ ایک تیچنگ ہسپتال بنے گا ایک یونیورسٹی بنے گی تیکنگل یونیورسٹی بنائیں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ جب دبائی جاتے ہیں اب ادھابی جاتے ہیں سعودی عربے جاتے ہیں تو جس جس جگہ پر آپ کو آج ہزار ریال ملتا ہے وہ ٹرین لے کر آپ کو دو ہزار ریال ملے گا تین ہزار ریال ملے گا آپ خوشحال ہوں گے بابکار ہوں گے پاکستان ترقی کرے گا آپ اور ترقی کریں گے میں آپ کو اگلی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پنجاب میں دانی سکول بنائے دانی سکول وہ ہیں جس طرح آپ کا کے پی میں سب سے اچھا سکول پشاور میں یا مردان میں جہاں پر بھی ہے وہاں پر عمراء کے بچے جاتے ہیں امیروں کے امیروں کے بچے جاتے ایچسن کالج کے ہم پلہ ہیں مگر ایچسن کالج میں عمراء کے بچے جاتے ہیں پنجاب کے دانی سکول وں چاہتا ہوں میں آپ کو اس کا نام اس کا برنام ہے عائشہ یہ وہاں پر اپنا بھاون نگر میں جو سکول ہے چشتیاں میں میں وہاں پر گیا دانی سکول میں اس بیٹی نے تقریر کی اس نے کہ خادم میال میری میں چھوٹی تھی کہ میرے والد فوت ہو گئے اور جب میں چھوٹی تھی میرے والد کہا کرتے تھے کہ تم بڑی ہو گی عائشہ تو تم ڈاکٹر بنو گی میں نے کہ خادم آلہ چند سال پہلے میری والدہ بیمار ہوئی وہ کسی کے گھر میں مزدوری کرتی تھی برطن مانج تھی تو مجھے پتا چلا کہ میری والدہ حسدال پہنچی ہے کوئی ایکسڈنٹ ہو گیا کہ خادم آلہ میں گئی تو سال پہنچ پہلے میری والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی میں یتیم ہو گئی ہم تین چار بھائی بہن نہ ہمارا والد نہ ہماری والدہ ہمارے سر پر کوئی دست شف دینے والا نہیں تھا کہ خادم آلہ یہ جو تم نے بنایا ہے دانی سکول یہاں پر مجھے ایک کمرہ ملا ہے میری جو ٹیچر ہے وہ میری ماں کی طرح پیار کرتی ہے مجھے مفت وردی ملتی ہے شاندار کلاس رومز ہیں تعلیم بہت شاندار ملتی ہے میں ہر روز اپنے والد اور والدہ کو میں خواب میں ان سے بات کرتی ہوں کہ امی اور ابو آپ اس دنیا سے چلے گئے مگر خادمی آلہ نے یہ دانی سکول بنایا ہے یہ میری والدہ بھی ہے میرے والد بھی ہے اور میں وعدہ کرتی ہوں میں ڈاکٹر بنوں گی آج وہ ڈاکٹر بن گئی ہے میرے بزرگو بھائی اور بہنوں یہ دانی سکول میں کے پی کے ہر زلے میں بناوں گا انشاءاللہ ہر زلے میں دانی سکول بنائیں گے اور وہاں پر تحلیم جو ہے وہ صرف عمراء کا نہیں یہ آپ کا حق ہے ہر پاکستانی کا حق ہے ہم یہاں پر آپ کو دانی سکول بنا کے دیں گے ہر زلے میں اور یہ میں وعدہ برائے وعدہ نہیں کر رہا میں ایک ناچیز گناہ گار آدمی ہوں اگر میری خدمت کا کوئی آپ کو ثبوت چاہیے تو آپ پنجاب میں آتے ہیں آپ دیکھ لیں لاہور میں آتے ہیں آپ دیکھ لیں میں آپ سے یہ کنیت وعدہ کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ نے مسلم لیگ نون کو ہمیں ووٹ دیا تو میرا وعدہ ہے کہ پنجاب بناؤں گا اور پشاور کو لاہور بناؤں گا انشاءاللہ آئے گا یہ ملک جا جائے گا یہ ملک جا ایک اور پروگرام جو یہاں پر نیازی صاحب کو تو ہوش نیو ہوتا وہ تو وہاں پر اپٹاباد میں نہیں اوپر گلی میں ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ اپنا آرام کرتے ہیں ان کو ان باتوں سے کیا غرص کہ مردان میں اور کوہستان میں ایک غریب بچہ اور بچی کس قدر زندگی بسر کر رہی ہے ہم نے پنجاب میں ایک اور پروگرام بنایا اور اس کا نام ہے خادم اعلی روزگار سکیم ہم نے چالیس ارب رپے سن لے بعد اور یہ ہمارے غیور پختون قوم ہے یہ تو بڑے اصولوں والی قوم ہے آپ بڑے خوبصورت علاقے کے لوگ ہو بڑے امان والے ہو بڑے عظیم ہو جرد مند ہو بہادر و پختون میں آپ کو سلام کرتا ہوں سلام کرتا ہوں میں آپ کو ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ جو بے روزگار بچیاں اور بے روزگار بچے ان کو بغیر سود کے بغیر سود کے کرز دیئے چالیس ارب روپے کے کرز دیئے اور چالی اور بیس لاکھ بچوں اور بچیوں نے کرز لے کے خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے اور بیس لاکھ کا مطلب ہے کہ ایک بچہ یا بچی اپنے چھے افراد کے گھر کی یا گھر کا خود کفیل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے تقریبا دو کروڑ لوگ اس شاندار سکیم سے پنجاب میں انہوں نے فائدہ اٹھایا آپ کے دیہاتوں کی سڑکیں ٹوٹی ہیں ہم نے پنجاب میں ایک سو ارب روپے لگا کر ہم نے دیہات سے ہم نے ہزاروں ہزاروں کلومیٹر سڑکیں بنائی ہیں یہ سارے وہ پروگرام ہیں اور اگر اگلے پانچ سالوں میں اگر آپ نے مسلمی قنون کو منتخب کیا اور اگر آپ نے نہ کیا تو جو بھی پارٹی ہوگی ہم ان سے تاون کریں گے پی ٹی آئی کے علاوہ اور اگر آپ نے ہمیں منتخب کیا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو پانچ سالوں میں پانچ سالوں میں کے پی کے وہ ہوگا کہ پاکستان کا سب سے آگے بڑھنے والا صوبہ ہوگا اور پنجاب اور لہور کے ماند ہوگا انشاءاللہ اور ہم نے پانچ سال پنجاب میں آدھی قیمت پر خات دی چھوٹے زمداروں کو بغیر سوت کے چھوٹے زمداروں کو کرزے دیے جو ستر سال میں کبھی کسی کو نہیں ملے اور ہم نے جو ٹیوب بل تھے بجلی آگئی ہے ایک اور لاکھوں ٹیوب بلوں کو ہم نے سب سڑھ دی ہے تاکہ ان کی بجلی کا خرچہ کم ہو اور وہ کھیت بے زیادہ پیداوار کرے یہ سارے پروگرام ہم نے بنائے ہیں میں آخر میں بلم بھی بات نہیں کرتا مردان والوں سن نمبری بات نواز شریف نے اس ملک کے اندر سی پیک لے کے آیا نواز شریف نے اس ملک میں بجلی نہ ہونے کے بجلے اندھیرے ختم کیے اب انشاءاللہ یہ الیکشن آنے والا ہے میرا آپ سے وعدہ ہے آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ پانچ سالوں میں یہ تمام پروگرام جو ہم نے پنجاب میں کیے تھے ہم انشاءاللہ کے پی کے ہر تحسین ہر جنے میں لے کی آئیں گے بچ لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا بچیوں کو روزگار ملے گی آپ کو عزت بنے گی پاکستان اور امیر مقام امیر مقام دھڑھیر میروانی وہ جو شیر ہے نا شیر وہ شیر کی ضرورت نہیں امیر مقام خود شیر ہے یہاں پر اور میں جمشید مومن جو ایم پی ای آزاد ہو کے جو انہوں نے جوائن کیا تھا ان کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ہوتی صاحب بھی موجود ہے میرے دوست ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ کہنا چاہت ہوں کہ میرے ساتھ نعرہ لگاؤ پاکستان کو بناوگے پاکستان کو قائد آزم کا پاکستان بناوگے پی ساتھ پاکستان کو بناوگے پاکستان پاکستان قائد آزم مسلم اقنون نواز شریف دہ دھیر میرا پانی سمندہ آپ روشی ہے اگر گزار حقی میں تو کانٹوں میں علچ کر زندگی کر لے اور نہیں یہ چھانے خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار پر لے جب اپنا کافلہ ادھو یقیت نکلے جب اپنا کافلہ ادھو یقیت نکلے گا یہاں جہاں چاہیں گے رسطہ وہی نکلے گا اے وطن کی بٹی مجھے ایڈیا رگڑ دے مجھے یقی ہے چشوائی یہی ضرور لے گا